دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ہماری ایکسٹرینڈڈ رینج سرفیس ٹو ایر میسائل سسٹم کے بارے بات کرنے والے ہیں جسے کہ ڈی آ ڈیو بنا رہا ہے اس ایکسر سیم کی خوبی یہ ہے کہ یہ 350 کلومیٹر دور سے ہی کسی بھی ٹارگٹ کو انگیج کر سکتی ہے اور 250 کلومیٹر دور سے ہی کسی بھی سٹیلس ایک کرافٹ یا منورنگ ٹارگٹ جیسے کہ فائٹر ایک کرافٹ کو بھی انگیج کر سکتی ہے یہ مسائل دیفنس سسٹم ہمارا دیسی S-400 مسائل دیفنس سسٹم ہونے والا ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں اس کے بارے میں جانتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں 2019 میں پہلی بار ڈی آ ڈیو کے اس مسائل دیفنس سسٹم کو ریویل کیا گیا تھا اس کے بارے میں تب ایسی جانکاری دی گئی تھی کہ یہ مسائل دیفنس سسٹم ڈی آ ڈیو کے مسائلس اینڈ سٹریجک سسٹم ایم ایس ایس سسٹم کا ہی ایک حصہ ہوگا جس میں کیو آر سیم جس میں ڈی آ ڈیو دورہ ڈیویلپ کیے جانے والے ایم آر سیم کیو آر سیم اور بلسٹک مسائل دیفنس سسٹم جیسے پروگرام شامل ہیں اس مسائل دیفنس سسٹم کیا جانے کے بعد ہمارے دیش کا جو ایک ایڈ فنس سسٹم ہے وہ ملٹی لیڈ ایڈ فنس سسٹم ہو جائے گا جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کیسے اسرائیل کا ایڈ فنس سسٹم ان کے ڈیویڈ سرنگ سسٹم کے ساتھ ایک ملٹی لیڈ ایڈ فنس سسٹم ہے جس میں ہر ایک طرح کے ٹارگٹ کے لیے اور ہر الگ رینج کی اوپر ٹارگٹ کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے الگ الگ ایڈ فنس سسٹم ہے ایسے ہی ہمارا بھی ملٹی لیڈ ایڈ فنس سسٹم ہوگا جس میں کاش مسائل دیفنس سسٹم ہے کیو آر سیم سسٹم ہے ایم آر سیم سسٹم ہے اور اس کے ساتھ ہی ابھی ایک سار سیم سسٹم کے آ جانے کے ساتھ اور ایس پور ہونڈڈ مسائل دیفنس سسٹم کے آ جانے کے ساتھ ہمارا سسٹم پوری طرح ایک ملٹی لیڈ ایڈ فنس سسٹم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو بلیسٹک مسائل دیفنس سسٹم ہے وہ بلیسٹک مسائل سے بھی ہماری اپورٹنٹ سٹیز کو پروٹیکٹ کرے گا تو ان سب ہی سسٹم کے مل جانے کے ساتھ ہماری دیش کو ایک ملٹی لیڈ ایڈ فنس سسٹم مل جائے گا اس مسائل دیفنس سسٹم کو ہائدراباد بیسڈ دیفنس سرچ انڈیویلمنٹ لیبریٹری ڈی آ ڈی آل بنا رہی ہے جو کی ایک ملٹی ڈسپلنری مسائل سسٹم بنائیں گے جو کی انڈیا کی آم فورسز استعمال کریں گی اس مسائل دیفنس سسٹم کو انڈینئر فورس کے لیے بنایا جا رہا ہے دی آ ڈیو کے مطابق انڈینئر فورس نے اس کی جو کنفیگریشن دی آ ڈیو نے آفر کی ہے اس سے ایکسیپٹ کر لیا ہے اس میں ایک لانگ رینج سرفیس ٹو ایر مسائل دیفنس سسٹم بنایا جائے گا جو کی ایک کرافٹس سی سکیمنگ انٹی شیم مسائلز اور بلیسٹک مسائلز کو ان کے ٹرمینل سٹیج میں انٹرسیپٹ کر پائے گا ڈی آ ڈیو نے بتایا ہے کہ جو ایکسیار سیم سسٹم ہوگا اس میں 350 کلومیٹر کی رینج تک بومبرز اور اے واکس اور میڈ اے ریفیولر جیسے بڑے اور سلو موونگ ٹارگٹس کو انگیج کرنے کی ویلٹی ہوگی اور اس کے ساتھ یہ 250 کلومیٹر کی رینج کی اوپر منوورنگ ٹارگٹس جیسے کی فائٹر اے کرافٹ کے سائز کے ٹارگٹ کو انگیج کر پائے گی جیسے ایس پور ہنڈر مسائل دیفنس سسٹم کی 48N6E3 سرفیس ٹو ایر مسائل سسٹم جیسے ہی ایک مسائل کا استعمال کرے گی اس کے ساتھ ہی دی آڈیو کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایکس آر سیم ایر مسائل ویپن سسٹم سٹیلت فائٹر اور بلسٹک مسائل کو ان کے ٹرمینل سٹیج میں انگیج کر پائے گا سٹیلت فائٹر جیسے کو انگیج کرنے کی کیویبیلٹی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ چائنہ اپنے سٹیلت فائٹر جیسے کو ہمارے خلاف استعمال کر سکتا ہے جنہیں انٹرسپٹ کرنے کے لیے ہمیں ایسے سسٹم کی ضرورت ہے یہ بہت کم فرکوینسی والے ریڈارز کا استعمال کرے گا جسے کہ یہ سٹیلت فائٹر جیٹس کو بھی ڈیٹیکٹ کر پائے گا اس کے ساتھ ہی ایسی ریپورٹس بھی ہیں کہ چائنہ شاید پاکستان کو بھی ایسے سٹیلت فائٹر جیٹس دے سکتا ہے جس سے ہمارے لیے ایک ایسا مسائل دیفنس سسٹم ہونا بہت ضروری ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے ایس پر ہنڈر مسائل دیفنس سسٹم میں بھی سٹیلت فائٹر جیٹس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی اور انگیج کرنے کی کیویبیلٹی ہے ان سبھی فیچرز کے ساتھ یہ نیا مسائل دیفنس سسٹم ایس پر ہنڈر مسائل دیفنس سسٹم کی ٹکرد کا مسائل دیفنس سسٹم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہ اسرائیل کے ڈیویڈ سیلنگ مسائل دیفنس سسٹم کی کمپیریبل مسائل دیفنس سسٹم ہوگا ایک سار سیم ائر مسائل ویپن سسٹم ایک کینسٹر بیسٹ ٹرانسپورٹ ٹیبل ٹرک بیسٹ لانچر سسٹم ہوگا جانے کی ایک ٹرک کے اوپر اس کا لانچر سسٹم لگایا جائے گا اس کے ساتھ ہی ڈی آئی ڈیو بہت جلد اس نئی مسائل کے ٹرائلز کو شروع کرنے والا ہے 2019 میں ایسی خبر تھی کہ اگلے تین سالوں میں اس مسائل دیفنس سسٹم کے ٹرائلز شروع کر دیے جائیں گے لیکن ایک اور خبر کے مطابق ایسی جانکاری تھی کہ 2020 میں ہی اس کے ڈیویلمنٹل اور انجینرنگ ٹرائلز شروع کر دیے جائیں گے جو کہ شاید چل بھی رہے ہوں جیسے کہ کرونا وائرس جانے کے چائنیس وارس آیا تھا تو اس کے کارن ہمارے بہت سارے ڈیویلمنٹل پروگرامز ڈیلے ہوئے تھے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کچھ دیری آئی ہو لیکن ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسائل دیفنس سسٹم پوری سپیڈ کے ساتھ ڈیویلپ کیا جا رہا ہے اور اگلے کچھ سالوں میں یہ پوری ترینڈ ڈیویلپ ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی اس مسائل دیفنس سسٹم کے اوپر ایک ایسا الزام لگایا جا رہا تھا کہ ایکسر سیم میں جو مسائل استعمال کی جائے گی وہ براک ایٹ ایکسٹینڈر رینج مسائل دیفنس سسٹم میں استعمال کی جانے والی مسائل جیسی ہے جب دونوں سسٹم میں استعمال کی جانے والی مسائل کی فوٹوز سامنے آئیں تو دیفنس کمیونٹی میں بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرنے لگے کہ یہ اسرائیلی مسائل کی ہی ایک کاپی ہے تو چلیے بات کر لیتے ہیں کہ کیا سچ میں یہ مسائل اس کی ہی کاپی ہے براک ایٹ مسائل دیفنس سسٹم ایک ڈیور پلس راکٹ موٹر والی مسائل کا استعمال کرتا ہے جس میں ایک ایڈیشنل بوسٹر لگایا گیا ہے جس سے اس کی رینج 150 کلومیٹر تک بڑھائی گئی ہے لیکن یہاں پر سوال جی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری مسائل اسرائیلی مسائل کی کوپی ہے تو ہماری مسائل اس سے زیادہ رینج والی کیوں ہے ہماری مسائل کی کلیم رینج 350 کلومیٹر سے لے کر 250 کلومیٹر تک ہے لیکن وہیں براک ایٹ کی مسائل کی رینج 150 کلومیٹر ہے لیکن ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ ڈیویلمنٹل سائیکل اور کوسٹ کو بچانے کے لیے ڈی آر ڈیو نے ایم آر سیم جا لانگ رینج سیم کی ائر فریم کا ہی استعمال کیا ہے جس میں انہوں نے کچھ چینجز کیے ہیں بھارت نے اور اسرائیل نے دونوں نے مل کر ایم آر سیم کو ڈیویلپ کیا ہے جسے کی براک ایٹ سسٹم میں لگایا گیا ہے جسے کی براک ایٹ سسٹم بھی کہا جاتا ہے ہماری نیوی نے 70 کلومیٹر کی رینج والی ایم آر سیم کو انڈکٹ کیا ہے لیکن جو براک مسائل دفینس سسٹم ہے جسے کی ازرائیلی آرمڈ فورسس نے انڈکٹ کیا ہے اس میں کوئی بھی انڈین ڈیویلپڈ سسٹم نہیں لگا ہوا ہے جیسے کی اس میں ڈیوڈ پلس راکٹ موٹر بھی ازرائیلی ہے اور اس میں انڈین نیویگیشن اور دوسرے سسٹم بھی نہیں لگے ہوئے ہیں دیکھنے میں ایکسر سیم اور براک ایٹ ایکسٹینڈ رینج مسائل دونوں سیم لگتے ہیں لیکن ان دونوں مسائل کے جو انٹرنل میکنزم ہے وہ بلکل الگ ہے اس میں جو ڈیوڈ پلس راکٹ موٹر ہوگی اور ایڈیشنل بوسٹر ہوگا اور نیویگیشن اور وارہیڈ ہوگا وہ بلکل الگ ہوگا جیسے کہ ہم نے پہلے ہی ایم آر سیم سسٹم کو انڈیکٹ کر لیا ہے جس میں انٹیگریٹڈ فیسڈ ایرے ریڈارز لگے ہوئے ہیں جیسے کہ ملٹی مشن ریڈار موبائل ٹیکٹیکل ریڈار اور میڈیم رینج ایفیو ریڈار تو ایسے ہی ہمارے ایکسر سسٹم میں بھی ایسے ہی ریڈار کا استعمال کیا جائے گا اور یہ انٹیگریٹڈ فیسڈ ایرے ریڈار کے ساتھ مل کر کام کر پائے گا جو ریڈار سسٹم ایم آر سیم کے لیے پہلے ہی ڈیویلپ کیے جا چکے ہیں انہی ریڈارز کا یہ سسٹم بھی استعمال کرے گا ہماری جو ایکسر سیم مسائل ہوگی اس میں ڈی آر ڈیو نے ایک بڑے ایر فریم کا استعمال کیا ہے جس میں یہ زیادہ ایڈیشنل انٹرنل فیوڈ کو کیری کر پائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس میں اپڈیڈڈ نیویگیشن اور کمانڈ گائیڈنس سسٹم ہوگا جس سے یہ مسائل اپنے ریڈار سسٹم کے ساتھ کمیونکیشن کو بنائے رکھ سکے گی اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک بیٹر ڈاٹا لنک استعمال کیا جائے گا جو کی بیٹر منیجمنٹ سسٹم اور دوسری مسائلز کے ساتھ مل کر کام کر سکے گا اس سسٹم کے آ جانے کے بعد جو ایسٹرونڈر مسائل دیفینس سسٹم اور ایم آر سیم سسٹم کے بیچ جو ایڈ دیفینس سسٹم کا ایک گیپ رہ جاتا ہے اس کو یہ سسٹم فل کرے گا اس کے ساتھ ہی یہ کروس مسائلز کو ہٹ کرنے کی کیویبیٹی بھی رکھتا ہے یہ انہیں انٹرسیپٹ بھی کر پائے گا کیونکہ جو کروس مسائلز ہوتی ہیں وہ بہت نیچے اڑتی ہیں جس کے کارن انہیں انٹرسیپٹ کر پانا بہت بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہ سسٹم اس کو انٹرسیپٹ کرنے کی کیویبیٹی بھی رکھے گا تو یہ ہمارے انڈینرس مسائل دیفینس سسٹم پروگرام کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا نیا ڈیویلپنٹل ٹرائل اس سال میں یا اگلے سال تک ہو جائے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر ووچنگ دس ویڈیو جائے ہمد وند موسیقی